دوستو اگر بات کی جائے ایران کی تو کافی سالوں سے وہاں پر اشانتی لگا تار فیلی ہوئی ہے اس کے پیچھے کا کارن ٹرائی لیٹرل ہے یعنی ایران خود شامل ہے اشانتی کے پیچھے اس کے بعد ازرائیل ہے اور تیزرا ہے اماریکہ ان تینوں کے بیچ میں کیمسٹری بلکل نہیں جم رہی ہے اور اس وجہ سے ایران کے اندر دیکھنے کے لیے ملا ہے کہ استطیعہ کافی زیادہ گمبیر ہو گئی ہے اور ایران کے اس گمبی پرستیتی کے پیچھے دنیا کی دوسرے دیشوں کو بھی بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے خاص کر اگر کروڈ آئل کے چھتر کی بات کی جائے تو کروڈ آئل کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے دنیا کے لیے لیکن وہیں پر اگر ایک دیش دوارہ اس انٹرنیشنل مارکٹ میں کروڈ آئل دینا بن کر دیا جائے یا اس کا کروڈ آئل انٹرنیشنل مارکٹ تک آنے ہی نہ دیا جائے تو کرائیسس تو ڈیفنیٹلی بڑھنے ہی ہے ایسی پرستیتی میں امید کے ایک کرن لکھائی دے رہی تھی جو بائیڈن کیونکہ جو بائیڈن کے دوارہ الیکشن کیمپین کے دوران سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ایران کے ساتھ ریلیشنشپ کو نورملائز کریں گے نیوکلر ڈیل میں واپسی کریں گے اور ایران کے اوپر لگائے گئے پرتیبان نیوکلر ڈیل واپسی کرنے کے ساتھ ہی اپنے آپ ہڑ جاتے لیکن ایران بھی اتنا زیادہ اتاولہ ہو گیا کہ جو بائیڈن جو کی خود اپنے الیکشن کیمپین میں جس بات کا ذکر کر رہے ہیں اس بات کو منوانے کیلئے بے وجہ کا پریشر ڈالنے کی کوشش کی گئی اور نہ جانے کس کس طرح کے کرتی ایران کے دوارہ کیے گئے جس وجہ سے ایران کے بیچ میں جو ریلیشنشپ نورملائز ہونے کی بات کہی جاری تھی وہ ہوتے ہوتے رہ گئے اور اگلے سال تو اب نئے الیکشن آ جائیں گے تو کہنے کا مطلب ایران کے ساتھ امریکہ اسرائیل کا سنگرش ابھی تک سماپت نہیں ہوا اسی بیچ کچھ سمیں پہلے خبر نکل کر آئی تھی کہ ایران کی طرف سے بڑی کاروائی کرتے ہوئے امریکہ کا ایک شپ پکڑ لیا ہے جی ہاں اور سب سے دکھت بات یہ تھی کہ اس شپ کے اندر جو کرو میمبرز تھے جن کی سنکیہ 23 بتائی جاری ہے وہ بھارتیہ تھے دراصل امریکہ کی طرف جا رہے مارسل دویف سمو کے جھنڈے والے تیل ٹینکر کو اومان کی کھاڑی میں ایران کی نو سینہ دوارہ پکڑ لیا جاتا ہے جس میں کرو میمبرز میں نے آپ کو بتایا ہے بھارتی ناغرک تھے جن کی سنکیہ 27 تھی اور ایک کرو میمبر رشن بیکتی تھا اس کے بعد امریکہ کی نو سینہ کی طرف سے بتائے گیا کہ یہ جہاں آج کوویت سے تیل لے کر امریکہ جا رہا تھا جو کہ اندر راشتری کانونوں کے مابڈنڈوں کے عدنسار ہی جا رہا تھا لیکن بیچ میں ایران کی دوارہ کاروائی کرتے ہوئے اسے کیپچر کر لینا بندھک بنا لینا یہ سراسر گلت ہے اس کے بعد ایران کی طرف سے بھی جواب دیا گیا ہے کہ دراصل انہوں نے ایک شپ کو ٹکر مار دی تھی ایک ایرانیان شپ کو اس وجہ سے کاروائی کرتے ہوئے اس شپ کو چپتہ کیا گیا ہے ابھی تک اس شپ کے چھوڑے جانے کی یا پھر اس میں جو کرو میمبر سوار تھے جس میں بھارتی لوگ زیادہ تھے انہیں چھوڑے جانے کے بارے میں کسی طرح کی کوئی جانکاری نکل کر نہیں آئی ڈپلومیٹک پینل نے کوشش چورو کر دی تھی کہ بھارتی لوگوں کو جل سے جل باہر نکالا جائے لیکن اسی بیچ خبر نکل کر آتی ہے کہ ایران کی طرف سے ایک اور جہانچ پکڑ لیا گیا ہے جی ہاں اس پر بتایا جا رہا ہے کہ ایران نے خورمج کی کھاڑی میں پنامہ کے جھنڈے لگے ایک تیل ٹینکر کو جب تک کیا ہے اور امریکی نو سینہ کے پاچھوے بیڑے دوارہ اس جہانچ کی پہچان نیومی کی نام سے کی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ایرانی ریولوشنری گارڈ دوارہ اس جہانچ کو جب تک کیا گیا ہے دراصل بتایا جا رہا ہے کہ تیل سے لدیز جہانچ کے اسپاس ایرانین گارڈز کے کئی سارے شپ آ جاتے ہیں اسے پوری طرح سے گھیر لیتے ہیں اور فائنلی اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں اس کے بعد اس تیل جہانچ کو ایرانین فورسس اپنے پیچھے آنے کیلئے مجبور کر دیتی ہے اور ایران کے بندر اباسٹٹ سے ایرانی جل چھتر کی اور یہ بڑھ جاتا ہے اس کے بعد امریکہ کی طرف سے بھی ایک ریسپونس نکل کر آیا ہے اور امریکی نو سینہ کے پانچھوے بیڑے دوارہ کہا گیا ہے کہ ایران کی اور سے اس طرح کی جو لگاتار کاروائی کی جارہی ہے جو کہ انترہ اسٹری کانونوں کو اُلنگن ہے اور یہ چھتری سرکشہ کے لیے کافی زیادہ خدرہ ہے تو کہنے کا مطلب ایران کی طرف سے دیکھا جارہا ہے کہ امریکہ کے خلاف کاروائی لگاتار کی جارہی ہے لیکن اس کے جواب میں امریکہ دوارہ اتنا ٹھوس جواب یا ٹھوس کاروائی نہیں کی جارہی ہے جس وجہ سے یہ سنگرش دھیرے دھیرے اپنے چرم کی اور بڑھتے جارہا ہے ہو سکتا ہے کہ ان فیوچر اور بھی زیادہ جہاں جو کو روکنے کی پرکریہ ایران کے دوارہ یہاں پر کی جائے لیکن ان دونوں دیشوں کے اتناہوں کے وجہ سے جو 23 بھارتی ابھی بھی ایران کے قبضے میں فسے ہیں یہ بھارت کے لیے کافی زیادہ سردد والی بات ہو سکتی ہے جل سے جل کوئی سمادھان نکال کر ان بھارتیوں کو یہاں سے رہا کرانا ہمارے لیے سمیں سب سے پہلی پریوریٹی ہونی چاہیے حالانکہ ابھی کچھ ہی سمیں پہلے ہمارے نیسے ایجیٹ ڈوال سر ایران کے وزٹ پر گئے تھے تو دیفنیٹلی وہاں پر اس سمبند میں بھی چرچہ کی گئی ہوگی اور ویسے بھی ایران ہمارا کافی پرانا مطرہ ہے کافی بڑے پیمانے پر دونوں دیشوں کی بیچ میں ٹریٹ ہے ان فیچر کئی ساری پریوجناؤں میں ایک ساتھ مل کر کام کیا جارہا ہے تو ویسے سمبھونہ جتا ہی جارہی ہے کہ دیر سویر ان بھارتیوں کو چھڑانے کی لیے پہل رنگ لائے گی لیکن ابھی تک اس کو لے کر بھارتی سرکار دوارہ اوفیشلی کچھ بھی نہیں کہا گیا ہے اس پورے مدے پر دوستہ اب آپ کا جو بھی ماننا ہو نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا